موسیقی 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 سجدگان برادران ملت و مشایخ کرام آپ سب ہی جانتے ہیں کہ آج سے چار پانچ مہینے پہلے ایک اجلاس مولانا سید اکبر نظام الدین حسینی صاحب تعبیری کے مکان پر منقد ہوا تھا اور اس کی ورد و غایت یہ تھی کہ بلد اقیدگی کے خیلاب میں جو موجودہ دور میں چل پڑا ہے اس کے سد باپ کے لئے اور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہو کی تعلیمات کو عام کرنے کے لئے متحدہ طور پر اربابِ طریقت سجدگان نے ایک تحریک رکھی تھی کی کہ رجب کے مہینے میں مولا کائنات کا جشن مبارک منقد ہونا چاہیے لیکن انتقابات کی وجہ سے الیکشن کوڈ رہنے کی وجہ سے انتظام انتظام مدیدین احباب سب کو سب جو دلا کر اس مرکزی جلسے میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کے لئے ان کو راغب کرنا ہے اور آپ سے یہی خواہش کرنے کے لئے آپ اطرات کو زحمت دی گئی ہے تاکہ ہمارا پروگرام ایک اجتماعی نوعیت کا ملت کے سامنے آئے اور وہ لوگ جو بدعقیدہ مولا کائنات کی عظمت کو بھٹانے کے لئے نعوذ باللہ من ذالک جو جو حرکتیں کر رہے ہیں ان کو مو توڑ جواب دیا جائے اور آئندہ کے لئے وہ پھر حیدر آباد دخل کی سردبین پر چھر اٹھانے نہ پائے یہ بھی ہمارے مقاصد میں شامل ہے لہذا آپ ہزار ضرور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے متوصلین کے ساتھ سرکت فرمائیں گے اور جلسے کو کامیاب بنائیں گے اسی یہاں میڈیا بھی موجود ہے میڈیا کے ذریعے میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ میڈیا بھی جو ہمارے پاس آیا ہے اس میڈیا کے ذریعے جو ہے عوام الناس تک تشیر کی ضرورت ہے ویسے تو تشیر ہو رہی ہے مگر کچھ حضرات اغبارات تعاون نہیں کر رہے ہیں ہم کو ان سے بھی شکوا ہے کہ ایسے اہم کام میں جو تساحل بڑھتا جا رہا ہے یہ بھی ایک علمیاں ہیں اس لیے ہمارا جو آیا ہوا میڈیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرے گا اور اپنا بھی حصہ مولا کی بارگاہ میں پیش کرے گا وآخر دعوانا انی الحمدللہ رب العالمین صاحب جبلہ میڈیا کے ساتھ ہی اور دوستو خیدرباد کی منتاز فعال متحرک اور سرکردہ خانقاہوں کا ایک نمائندہ بورد تشکیل دیا گیا ہے بنام متحدہ مجلس مشاہ جس کے زیر احتمام اٹھاویس اپریل بروز اتوار بعد نماز عشان خلوت میدان پر ایک عظیم شان جشن بنام جشن مولا کائنات کا انعقاد عمل میں لائے جا رہا ہے ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ متحدہ مجلس مشاہ کے زیر احتمام جشن مولا کائنات ہی کا انعقاد عمل میں کیوں لائے جا رہا ہے بات صرف اتنی سی ہے دوستو کہ پچھلے چودہ سو برس سے اہل بیت اتھار کے مخدس خانوادے اور نقوس پر خارجیت اور ناصبیت حملہ آور ہے وہ گھرانہ جس کی قسمیں احادیث مبارکہ میں وارد ہیں اور جس کی شان و شوکت قرآن مجیز سے وارد ہوئی ہے اس گھرانے پر تنس کیا جاتا ہے اس کی توہین کی جاتی ہیں مولا کائنات شیر خدا علی المرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام جتنے سلاسلے طریقت ہیں کم و بیش دنیا میں پائے جاتے ہیں ان سب کا مبدع و مرکز ہیں اور انہی کی ذات بابرکت سے سلسلے چشتیا بھی ہے سلسلے قادریہ بھی ہے چلسلے رفائیہ بھی ہے جتنے سلاسل پائے جاتے ہیں ان سب کا مبدع و مرکز مولا علی مشکلکوشاہ کی ذات ہیں میں حدرباد کے رہنے والے تمام مسلمانوں سے عاشقان اہل بیت سے برزور اپیل کرتا ہوں کہ اس عظیم الشان میں ازلاس میں ضرور بضرور شدکت کریں کیونکہ یہ ایک ایسا موقع آپ کو اللہ رب تبارک و تعالی فراہم فرما رہا ہے کہ مسند نشین پر آپ دیکھیں گے کہ حدرباد کے تمام اکابر شیوک و مشایخ جلوہ کر رہیں گے اللہ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہماری عصائی کو وہ اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائیں سلام علیہ وسلم جشن مولا کائنات علیہ السلام کی تیاریاں بڑی زور و شور سے جاری ہے الحمدللہ اٹھاویس اپریل دوہزار انیس کا وہ تاریخی دن ہوگا جہاں حیدر کررار کے شہر حیدرباد میں مولا علی شیرِ خدا کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جشن منایا جا رہا ہے اور اس جشن کی سرپرستی حضرت مولانا سید محمد صدیق حسینی عارف خادری صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ حضور سید نا خاجہ مہبولا سرکار حضرت مولانا سید محمد قبول پاشا شتاری صاحب قبلہ مدعز اللہ علی جانشین کامل علی رحمہ حضرت مولانا سید شاہ قاظم پاشا صاحب خادری الجیلانی سجادہ نشین خانخواہ موسویہ حضرت مولانا سید شاہ علی اکبر نظام الدین حسینی صابری سجادہ نشین بارگاہ حضرت شاہ قاموش رحمت اللہ حضرت مولانا سید شاہ اسرار حسین رزوی صاحب قبلہ سجادہ نشین بارگاہ رزویہ اور حضرت مولانا سید شاہ حسن ابراہیم سجاد پاشا صاحب قبلہ یہ سرپرستی فرما رہے ہیں اور اس جشن میں جو خصوصی خطابات ہوں گے ان میں حضرت مولانا سید شاہ قاظم پاشا صاحب خادری اور حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب اور حضرت مولانا آفتاب خطابت سید محمود صفی اللہ حسینی وکار پاشا صاحب کے علاوہ دیگر علماء اکرام اور مشایخ ازام اس عظیم الشان جلسے سے مقاتل فرمائیں گے اور شہر حیدر آباد ہی نہیں بلکہ کئی ازلا سے بھی انشاءاللہ تعالی آشیخ خانِ رسول وہ محبانِ اہلِ بیت انشاءاللہ شرکت کریں گے جن میں خاملِ ذکر محبوب نگر، سنگہ رڈی، ونپرتی، شاد نگر، شعباد، ناندیر، اورنگاباد، کونِ گجرات اور نظامباد، بودھن اور کئی ایک جگہ سے فون آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی وہاں سے بھی لوگ شرکت کرنے کے لئے آ رہے ہیں ہر طرف ماشاءاللہ جشن کی دھوم ہے میں تمام شہریانِ حیدر آباد کو مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ وہ اس جشن کی جو سوشل میڈیا کے ذریعے انہوں نے جو پبلیسٹی کی ہے ہر کسی نے اس پوسٹوں کو شیئر کیا اور اپنی تائید کا اعلان کیا اور اپنی بابستگی کا اظہار کیا اس کے علاوہ بیرونی ملک سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیوزیلائنڈ، آسٹریلیا، سعودی عربیہ، کوئیت اور کینیڈا، امریکہ، لنڈن، ہر جگہ سے فیس بک پر میسیجز آ رہے ہیں ویڈیو آ رہے ہیں کہ جشن کو کامیاب بنائیے تو اب حیدر آباد انشاءاللہ ایک نیا باب دیکھے گا باب العلم کی غلامی میں انشاءاللہ حیدر آباد جشن مولا کائنات کے ساتھ، اہل بیت اتحار کے ساتھ اخیدت وہ اپنی اظہار کرے گا انشاءاللہ اور تعلیمات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ رضی اللہ یہ لوگوں میں عام کرنا اس کا مقصد ہے اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمارے اس کام کو خبول فرمائیں اور ہمارے اس مشن کو اور آگے تخویت اتا فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ مولا کائنات کا انخواد عمل میں لائے جا رہا ہے جو ملاد میدان خلوت مبارک پر بعد نماز عشاء منقض ہوگا اس اہم ترین جشن میں تمامی مسلمانوں سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس جشن میں سیکڑوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے اپنی محبت اور اپنی غلامی کا ثبوت دے یہ مولا کائنات کا جشن صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہر وہ شخص جو مولا کو چاہتا ہے اس جشن میں شرکت فرمائے تاکہ اہل بیت اتھار کا جو پیام رہا ہے اس کو عام کیا جا سکے باخہ کربلا جو انسانیت کا ایک عظیم پیغام رہا ہے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے مولا مشکل کشا کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے یہ جشن کا انخواد عمل میں لائے گیا ہے آپ تمامی حضرات سے میں پھر ایک بار پرزور اپیل کرتا ہوں اس جشن مبارک میں سیکڑوں کی تعداد میں شرکت فرمائے یہ جشن ہیدر آباد کی بزرک شخصیتوں کی سرپرستی میں رکھا گیا ہے جس میں حضرت مولانا سید محمد صدیق علیہ حسینی عارف سجادنشین بارگاہ حضور سیدنا خاجہ مہبوب اللہ حضرت مولانا سید محمد خبول پاشا شتاری جانشین حضرت کامل علیہ الرحمہ حضرت مولانا سید حسن ابراہیم سجاد پاشا صاحب قبلہ حضرت مولانا سید علی اکبر نظام الدین حسینی صابری صاحب حضرت مولانا سید اسراز حسن رضوی صاحب اس سارے پرگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں میں پھر ایک بار آپ تمام حضرات سے اپیل کروں گا کہ جشن میں سیکڑوں کی تعداد میں شرکت فرماتے ہوئے سواب دیرن حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی